جی ناظرین اسلام علیکم تین بہت اہم باتیں اور تین بہت اہم خبریں آپ سے شیئر کرنی ہے آج جنرل فیض علی چشتی جنرل فیض امید نے نہیں جنرل فیض چشتی نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا کہ بھئی یہ سیکٹری ڈیفنس کون ہوتا ہے اس کو کیا پتا آرمی چیف جس کو چیف تائر نائت کرے گا وہی صحیح بندہ ہوگا اس سٹیٹمنٹ کس حد تک درست تھی یہ اچانک فیض علی چشتی صاحب کیسے منظر عام پر آگئے اور کیا اس سٹیٹمنٹ کی کوئی امپلیکیشن پریکٹیکل ورلڈ میں ہوگی کہ نہیں ہوگی دوسری بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کاروائی کرتی ہے پرویز علائی کی کام نہیں کرتی کر نہیں پاتی ظاہر ہے وہ جب شہباز شریف کو شہباز سپیڈ کہا جاتا تھا تو وہ وزیر علی پنجاب تھے کوئی آہ جرم ہوتا تھا تو ہم بڑا مذاق اڑاتے تھے شہباز شریف وہاں بیٹھ جاتے تھے چار پائی پہ بیٹھے ہوتے تھے ابھی موطنی یہاں کر رہے ہوتے ہیں بعض وقت یہ گمکریز ضروری ہوتی ہیں لیکن پرویز علائی کا حال دوسرا ہے پرویز علائی کے ہاں ہو کیا رہا ہے کہ اچانک عمران خان پر قاتلانہ حملے کے حوالے سے ایک جی آئی ٹی بنا دی گئی جی آئی ٹی بن گئی جی اوہ اب دیکھنا کیا ہوگا ابھی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ اس جی آئی ٹی کے ممبران کو آئی جی حالانکہ رخصت پہ چلے گئے ہیں فیصل شاہکار نئے آئی جی آئے ہیں انہیں ایڈیشنل کا چارج دیا گیا ہے ابھی تک جی آئی ٹی کے ممبران کو نوٹیفائی نہیں کیا گیا میڈیا پہ خبر چلا دی جی آئی ٹی بن گئی کاروائی ہو رہی ہے پھٹے چل گئے لگے لیکن اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے تو یہ چیز سمجھنی شاہی ہے تیسرا ایک سوال جو بنیادی طور پر خبر نہیں ہے تیسیہ کا ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے سچی بات ہے فوج کو بہت بدنام کیا بہت گالی دیئے بہت برا بھلا کہا وہ وہ الفاظ کہے جو ہم نے تصور میں بھی کبھی نہیں سوچے تھے فوج کی جمہوری اداروں مداخلت اور بات ہے فوج کو بحیثیت اسٹیٹوشن گالی دینا اور بات ہے اور روزانہ کی بنیاد پر گالی دینا ہر روز اس کی انٹینسٹی میں اضافہ ہو جانا تو یہ اور بات ہے لیکن آپ کو پتا ہے اور سارے یہ بات کہتے ہیں کہ سارے پولٹیشن گیٹ نمبر چار کی نرسری سے آئے ہیں نواز شریف بھی ایک زمانے میں وہیں سے آہ تعلق تھا ایک زمانے میں جنرل آہ ایوب کو بھی زلفقار علی بھٹو ڈیڈی کہا کرتے تھے الطاف حسین تو بہت ہی واضح سی ایکزیمپلز ہیں چودری پرویز علائی کاف لیگ جنرل مشرف زندہ بات یہ سارے کیسے پڑھیں لیکن جو کچھ عمران خان نے کیا وہ کبھی بھی کسی نے فوج کے ساتھ نہیں کیا تو کیا عمران خان ابھی بھی ایک ایسٹ کے طور پر ٹریٹ ہوں گے کیا انہیں سرد خانے میں تھوڑے سی دیر کے لیے مندر عام سے ہٹا کر سائٹ پہ کر دیا جائے گا تاکہ مستقبل میں جب یہ دوسری قوتیں سامنے آ جائیں نواز شریف زرداری وغیرہ تو پھر اس وقت ان کا کاؤنٹر کرنے کے لیے عمران خان جیسی قوت کو سامنے نکالا جائے اتنی حضیمت تضحیق اور تضلیل کے بعد کیا آئندہ کبھی فوج عمران خان کے ساتھ کام کر سکتی یا نہیں اس کے بارے میں بات کرنی ہے تو یہ تین موضوعات ہیں پہلے جو ہیں جنرل فیض علی چشتی کے پریس کانفرنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں باقی باتیں تو چلے ٹھیک کی لیکن یہ جو بات ہے تھا ہے نا کہ آپ نے آ آئروی چیف کی تیعناتی کون کرے گا اور سب سے اچھا بندہ کون لگا سکتا ہے وہ تو آرمی چیف ہی لگا سکتا ہے یعنی جنرل کمر شعب باجوا کا ایک جو نومینی ہے اس کو آنکھے بند کر کے لگا دینا چاہیے پھر انہوں نے کہا جی کہ سیکری ڈیفنس کو کیا پتا یہ وہ مائن سیٹ ہے جو سابقہ جرنیلوں کا رہا ہے کہ یہ بلڈی سویلینز کو کیا پتا اور یہ جو ہے ان جاہلوں کو یہ تو میں بہت اچھے الفاظ استعمال کر رہا ہوں جس طرح کی جس حضیمت سے گفتگو ہوتی رہی ہے ماضی میں سویلینز اور سویلین نداروں کے بارے میں وہ بہت مختلف پیرایا ہوتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو اگر انگلینڈ جائیں گے امریکہ جائیں گے تو کہیں گے دیکھیں یار یہ انسان کے بچے ہیں یہ تہذیب یافتہ قومیں لائن بنا کر کھڑے ہیں یہ دیکھیں یہ سب اپنی بھاری کا انتظار کرے ایک پاکستانی ہے ڈنگر لائن ہی نہیں بنا کھڑے ہوتے تو ان کو کسی سٹیج پر یہ سمجھانا بہت ضروری ہے کہ دنیا میں جو آپ اس طرح کا ڈسپلن دیکھتے ہیں دوسرے کے حق کا احترام دیکھتے ہیں وہ بنیادی طور پر جمہوریت کا سمر ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر فریڈم آف ایکسپریشن کا سمر ہوتا ہے فری سپیچ کا سمر ہوتا ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے رہیں گے کہ جتنے سویلین لوگ ہیں ان کو کچھ نہیں پتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ نہیں پتا اور یہ بات صرف جہالت پر مبنی ہے یہ فیصلہ کے آرمی چیف کس نے لگانا ہے یہ آئین پاکستان میں لکھا ہے یہ میں نہیں بتا رہا یہ کوئی اور نہیں بتا رہا یہ آئین پاکستان کا فیصلہ ہے کہ وزیر اعظم فیصلہ کرے گا کہ آرمی چیف کس نے بننا ہے اور وہ ایک دن ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک دن کی بادشاہی ہوتی ہے وزیر اعظم کی پھر اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ تو ہم نے ماضی میں دیکھا وای ہے لیکن اس دن فیصلہ صرف وزیر اعظم کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا آرمی چیف ہو اپوزیشن لیڈر ہو سپریم کورٹ ہو کوئی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تو میں نے جو دن کو وی لوگ کیا تھا اگر آپ کی نظر سے گزرے تو وہ دیکھئے گا مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ چوبیس پچیس آن ورڈ انتیس تک دن کافی پریشان کن ہوں گے اس لیے کہ آہ ہر شخص کا اپنا نومینی ہے مثلا جلم باجوہ کا بھی کوئی نومینی ہوگا یقین وہ کہتے ہوں گے یہ بڑا اچھا بندہ یہ آپ کے کام کرے گا سارے سے شہباز شریف کی بھی کہیں نہ کہیں سلام دعا ہوگی جیسے جلم مشرف کی تہیناتی میں شہباز شریف کا بڑا رول تھا نواز شریف نے بھی کچھ سوچا ہوگا تو اگر اس کے درمیان کہیں کانفلکٹ آیا مثلا جو جلم باجوہ کا نومینی ہے نواز شریف نے اس سے مختلف نام لیا یا شہباز شریف نے جو نواز شریف کا نومینی ہے اس سے مختلف نام لیا تو اس کی امپلیکیشن چار دنوں میں آپ کو نظر آ جائے گی اور یہ بہت خطرناک قسم کی امپلیکیشنز ہوں گی اور اس وقت تو جتنے بھی نومینیز ہیں وہ لسٹ آپ دیکھ لیجئے اس میں سارے یہی آہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ عمران خان جیسے فتنے کا مقاملہ ان سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا لیکن آہ بعد میں کیا ہوتا ہے یہ کوئی اور بات ہے یاد رکھیے میڈیا اس وقت پرو عمران خان قوتیں منیج کر رہی ہیں اور وہ بڑا آبیس ہے بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے جتنے دلدار ہیں سارے کے سارے عجیب و غریب باتیں تھیونیاں پیش کرتے رہتے ہیں کہ بھئی اصل میں وہ کرتا دھرتا کے ساتھ کوئی میٹنگ ہو رہی ہے کوئی بس معاملات اوپر تیع ہو رہے ہیں جی ہمیں نہیں اس طرح کی باتیں درفنتنیاں چھوڑ کر وہ اپنی آڈینس کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں خان تو ڈٹ کے کھڑا ہے قبطان اور قبطان کی یہ حالت ہے کہ وہ جناب اپنی کھڑکیوں پر آہ بولٹ پروف شیشے لگوا رہا ہے عمران شفقت صاحب نے ہمارے دوست ہیں بڑا چھوڑی لوگ کیا انہوں نے کہا کہ ان کھڑکیوں پر جو شیشہ لگانے کی لاغت ہے وہ تقریباً نوے لاکھ روپیہ ہے تو کیا یہ خرچہ عمران خان اپنی جیب سے کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا عمران خان نے تو کبھی جیب سے کسی کو پانی نہیں پلایا پھر انہوں نے بتایا کہ جب وہ ریپورٹر تھے تو اس زمانے میں ایک تو عمران شفقت کا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا بہت اچھا کانٹیکٹ ہوتا ہے تو دوسرا انہوں نے یہ بتایا کہ جو جب وہ ریپورٹر تھے تو وہ جو ہے اگر عمران خان صاحب کے پاس کسی میٹنگ میں جانا ہوتا تھا تو پانی تھنڈا نہیں ملتا تھا اور کولر سے گرم پانی یا ٹوٹی سے پانی لینا پڑتا تھا کوئی چائے پانی نہیں ہوتا تھا یہ نہیں کہ صحافی کو اس کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہمارے سوسائٹی کی ایک بیسک کلٹرسی ہے وہ نہیں عمران خان صاحب اس حوالے سے دو واقعات میرے پاس بھی ہیں وہ بھی یہ آپ کو شیئر کر دیتا ہوں ایک دفعہ آہ رمضان کا مہینہ تھا ایک ٹیم آہ میں پوری طرح نام نہیں بتا سکتا ہوں وہ عمران خان صاحب کا انٹریلو کرنے گئی یہ دو ہزار آہ پتہ ہے مجھے سن بھی تیرہ چودہ اس طرح کی کوئی آہ بات تھی اور روزے کا ٹائم ہو گیا مغرب کی ازان ہونے لگ گئی اب یہ تو ہمارے ہاں بیسک کرٹسی ہے کہ اگر روزے کا ٹائم ہو جائے تو آپ ایک خجور پانی کا گلاس روح افضاء وہ کسی کو پکڑا دیتے ہیں تو روزے کا ٹائم ہو گیا خان صاحب روزہ نہیں رکھتے وہ ان کی اپنی ذاتیں میں عملہ ہے میں اس کو نہیں ڈسکس کرنا چاہتا ہے لیکن لوگ جو ہیں ساری ٹیم کیمرہ مین ایڈیٹر وہ ساؤنڈ والا انکر سارے کھڑے رہے کہ چلو جی ابھی کوئی پانی کوئی خجور آ جائے گا تو نہیں ہوا پھر یہ سارے لوگ بھاگے اور باہر جو گارڈ تھا اس کے پاس ایک کولر پڑا تھا اور وہ کولر بھی گندہ سا اس کے اندر گلاس میں سے ڈال کے پانی نکالتے تھے تو یہ ساری ٹیم نے روزہ اس طرح افتار کیا اسی طرح کا ایک واقعہ نواز شریف صاحب کا بھی ہے کچھ لوگ نواز شریف صاحب کا انٹریو کرنے گئے اور نواز شریف صاحب بڑا احتمام کرتے ہیں بیسک کرٹیسی ہے صحافیوں کے لیے اور یہ تو بڑے معروف انکر نے انٹریو کیا اس میں سے ایک بچہ تھا جو رنر ٹائپ کا ہوتا ہے اس نے وہ اس زمانے کی بات ہے جس نے کیسے نکال کر اور وہ سٹوڈیو پہنچانی تھی کہ یہ ائر کر سکے تو حسین نواز تھے شاید تو وہ بچہ انٹریو ختم ہو گیا نواز شریف نے بڑی ٹیبل سجوا دی اور بڑے خوابے اور یہ سب کوئی اور وہ بچہ جو ہے وہ نکل گیا تو حسین نواز اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے گئے اس کو پکڑ کے لائے اس نے کہا جی پروگرام بعد میں چلتا رہے گا جب تک آپ ہمارے ساتھ چائے نہیں پییں گے اکھٹے بیٹھ کے اس کے ساتھ اپنی ٹیبل پہ بیٹا کے پھر ان سب لوگوں نے چائے پی پھر اس بچے کو جانے کی اجازت ملی یہ بنیادی فرق ہے آہ انسانی اور میں آپ کو بتا ہوں یہ اس میں نواز شریف کی بڑائی نہیں کوئی بھی شخص آپ کے گھر بھی کوئی شخص آئے چائے پانی تو بندہ پوچھ ہی لیتا ہے تو نوے لاکھ کی کھڑکیاں وہ کیسے لگوا سکتے ہیں تو آہ جنرل فیض علی چشتی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو ان کی آہ کوئی ایسی خاص آہ سے نہیں ہے جن ممالک میں جمہوریت ہوتی ہے جن ممالک میں آئین ہوتا ہے وہاں کسی سابقہ جرنیل کی جرت نہیں ہونی چاہیے تھی ایسی بات کرنے کی اور میرے خیال میں وزیر اعظم جب وہ سیکرٹری دفاع کہہ رہے تھے اصل میں وہ میرے خیال میں آہ وزیر اعظم کہنا چاہ رہے تھے تو وزیر اعظم کے پاس بالکل اختیار ہوتا ہے اور وہ درست سمجھتا ہے اس کو احمق نہیں سمجھنا چاہیے تو خیر اچھا وہ بات کرتے ہیں کہ کیا فوج عمران خان پہ دوبارہ اعتبار کر سکتی ہے دیکھئے جیسی فوج کے ساتھ عمران خان نے کی ہے ٹیکنیکلی تو نہیں ہونا چاہیے اب فوج کے پاس کیا چاہ رہا ہے نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب خود بڑے گرم ہیں انہوں نے وہ گجران والا والی تقریر بہت سے لوگوں کے سینے پہ لکھی ہوئی ہے تو وہ اس گجران والے والی تقریر سے نکل نہیں سکتے اچھا پھر اس کے بعد عاصف زرداری اچھا عاصف زرداری جو ہیں ان کی ظاہر ہے پاپولارٹی ہے سٹیک ہولڈر ہیں لیکن ان کی پاپولارٹی نواز شریف والی نہیں ہے پنجاب ان کو بوٹ نہیں ڈالتا مولانا فضل الرحمان پہلی تو بات یہ ہے ڈیموکرسی کے حوالے سے مولانا کے خیالات بالکل درست ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بھی مسئلہ ہے کہ ان کی ریچ اتنی نہیں ہے نواز شریف نے جو کچھ کہا وہ آئین پر عمل درامت کے لیے کہا عمران خان نے جو کچھ کہا وہ ذاتی بغس نکالا نفرت سے پکارا تظلیل کی فوج کی اور ابھی وہ سٹوری بھی کسی نے کی ہے کہ ایک بڑے تگڑے جنرل صاحب کہیں پہنچے تو پی ٹی آئی کے ایک صاحب جو ہیں بڑے شوق سے ہاتھ ملانے آگے اور وہ بھی سینیٹر سینیٹر تھے تو جنرل صاحب نے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا تو آپ جلسوں میں ہمیں گالیاں دیں اور یہاں پر آ کر چاپلوسیاں کریں تو یہ خبر آپ کی خیال میں عمران خان صاحب کو نہیں پہنچی ہوگی عمران خان صاحب شاید اسی خوف کی وجہ سے بلکل مورچہ بند ہو گئے ہیں مقید ہو گئے ہیں لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ فوج کو اپنے اگر فوج کے نکتہ ہر سے دیکھیں انہوں نے لیسر ایول کو چونز کرنا ہے اپنے پوائنٹ آف یو سے انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ کس شخص نے ہم پر ذاتی غلیظ حملے کیے اور کس شخص نے ہمیں آئین پر عمل درامت کرنے کو کہا کس شخص نے ہمیں اپنے حلف اپنا حلف یاد کرایا اور کس شخص نے ہمیں حلف صرف روگردانی کو کہا تو جو کچھ عمران خان صاحب نے کیا ہے اس کے بعد تو فوج کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فوج کو فوج ڈیسائیڈ کرے یہ کر لے عمران خان نواز شریف ٹیکنیکلی تو بات بالکل صحیح ہے جب نوری قوتوں کو فیصلہ کرنا چاہیے اس میں فوج کی کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے لیکن اس ملک میں ایسا نہیں ہوتا رہا فوج سیاست میں مداخلت مداخل رہی ہے اور اس کے لیے کوئی تاریخی شواہد کوئی کتابیں پھرولنے کی ضرورت نہیں ہے سب کے سامنے ہیں تو وہ بہرحال وہ ایک طاقتور ادارہ ہے تو اگر وہ کسی سٹیج پر سارے لوگ بیٹھ کے سوچیں کہ ہمیں کس کے ساتھ چلنا چاہیے تو اس میں عمران خان کا نام اگر آتا ہے یا وہ اس کو ایسٹ بنا کر کہیں رکھنا چاہتے ہیں کہ چار چھے مہینے کے بعد نکال کے دیکھ لیں گے تو کوئی اگلے الیکشن میں تو پھر میرے خیال میں یہ تضلیل ان کا مقدر رہے گی جس نفرت کو فوج کے خلاف عمران خان نے پروان چڑھایا ہے وہ ہماری تاریخ میں کبھی نہیں رہی تو یہ معاملات اب فیصلہ فیصلہ کن کووتوں کے پاس ہے وہی فیصلہ کریں گے لیکن اس نقطے سے سوچیے گا کہ فوج کیا دوبارہ عمران خان پر اعتبار کر سکتی ہے اتنی تضحیق تضلیل اور توہین کے بعد میرا نہیں خیال آپ اپنے فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا کیا ایسا ممکن ہے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ ممکن ہے